وزیراعظم عمران خان کی لاہور آمد زمان پاک کی سکیورٹی سخت کل پنجاب انرولمنٹ پالیسی کا افتتاق کریں گے گورنر پنجاب اور وزیراعلا پنجاب سے الگ ملاقات متوقع ناکس کارکردگی پر وزراع کی وزارتوں میں رد و بدل کا امکان وزیراعظم کو سابق حکومت کی دس سالہ کارکردگی ریپورٹ بھی پیش کر جائے گی پسند کی شادی پر موت کی سزا اسلامپورا میں پسند کی شادی پر نوجوان قتل زبیر کو لڑکی کے باپ نے گولیاں مار کر عبدی نیند سولا دیا مقتول زبیر کے گھر میں قیامت سغرہ اہل خانہ غم کی تصویر بن گئے قاتلوں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ پی ٹی آئی راہنما شیخ سعید پر قاتلانہ حملہ پانچ موزیوان کے خلاف تانہ مغل پورا میں مقدمہ درج ملزمان کے گرفتاری کے لیے ٹیم اے تشکیل شاد باق میں چار سالہ بچے کے حقاہ کے بعد قتل کرنے والا ملزم وقاس اور وکی گرفتار علاج نہیں کرواؤں گا نواز شریف کا صاف انکار شریف خاندان کی تیسرے روز بھی میاں صاحب کو منانے کی منتیں مریم نواز شہباز شریف حمزہ شہباز خاجہ عاصف اور ذاتی موال ڈیز ڈاکٹر ادنان کی دو گھنٹے تک کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے ملاقات علاج سے انکار کے بعد واپس روانہ مجھ سے بار بار اسپتال لے جانے کی بات نہ کریں علاج کے نام پر سیاست اور تصدیق برداشت نہیں کر سکتا نواز شریف کی ملاقاتیوں سے گفتگو میاں صاحب کی حالت تشویش ناک ہو چکی انہوں نے کسی بھی اسپتال میں داخل ہونے سے انکار کیا ہے تین بار وزیراعظم رہنے والے کو تیبی سہولتیں ملنی چاہیے جیل حکام سے غزارش ہے کہ وہ پوری جیل میں نواز شریف کے لیے لائف سیونگ یونٹ کا انکارے مریم نواز کا والد سے ملاقات کے بعد ٹویٹ نواز شریف کے علاج کا معاملہ حکومت اور نون لیگ میں ڈیڈ لاغ برقرار مذاکراتی کمیٹی کے اجراس میں نون لیگ کا تحفظات کا اظہار نواز شریف کے لیے لیکٹرو فیزیالوجس کی سہولت کا مطالبہ قواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ میں مرس کی تشخص کرنے والا ڈاکٹر نہیں تھا بشارت راجہ نے کہا بیرون ملک سے ڈاکٹر مگوانے کی بھی پیش کش کی علاج کے نام پر سیاست نہیں کرنا چاہتے تمام سہولت دستیاب ہیں ڈاکٹر یاسمن راشد محکمہ داخلہ کی پی آئی سی راول پیڈی اسپتال اور آل شفا اسپتال میں علاج کرانے کی تجویز نواز شریف کا کسی بھی اسپتال سے علاج کرانے سے انکھا شہباز شریف کے دور میں اندھیرے ختم نہیں ہوئے صرف لوٹ مار ہوئی اداروں کی موجودگی میں کمپنیاں بنانے کا کیا جواز تھا شریف برادران ملک کو اسٹ انڈیا کمپنی کی طرح لوٹ کر پیسہ لندن بھیجواتے رہے سابق حکومت میں صرف پچیس سو میگا وارڈ بجلی سسٹم میں شامل ہوئی توانائی کے شعبے میں کرپشن سے سبائی وزراء کی پریس کانفرنس کہا شہباز شریف کے داماد علی عمران پی پی ڈی سی ایل میں کرپشن میں ملابس ہے کرپشن سے مطالق جلد وائٹ پیپر لانے کا بھی اعلان شہر کی سفائی کے نام پر خزانے کی سفائی نون لیگ نے سفائی کے نام پر اپنے پیاروں کی جیبے بھری رات و رات ترکی کی کمپنی بنا دی گئی ایک سو پندرہ کروڑ سے شہر کی سفائی ہوتی رہی میاسترم اقبال کا ایوان میں خطاب اوپنزیشن ارکان کا سیٹو پر کھڑے ہو کر احتجاج ملک احمد خان نے الزامات کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا بولے کم ٹینڈر سے فیٹن کورا صاف کروایا لاہور کو کراچی سے زیادہ صاف بنایا خزانے سے کروڑوں خرچ کار کردگی پھر بھی صفر صاف پانی منصوبے میں ٹھیک اداروں کی بھی خوب لوٹ ہوا پنجاب ٹھیک اداروں کو ایک ارب اسی کروڑ روپے کی ادائی کیا ڈی جی بلدی آئے عزمہ کے خط نے سب بتا دیا پنجاب حکومت کا بڑا اقدام اسپتالوں میں بھی پناہ گاہیں بنانے کا فیصلہ زیر تعمیر پانچ پناہ گاہوں میں ڈسپنسری کے قیام پر بھی غور وزیریالہ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں پناہ گاہوں کے قیام سے مریضوں کے اہل خانہ کو چھت ملے گی خواتین کے عالمی دن پر شہر بھر میں ریلیاں اور تاخاری پریس کلپ کے باہر سیول سوسائٹی کی ریلی خواتین نے ڈھول کتاب پر بھنگڑے ڈالے شرکا خواتین کے حقوق کے لیے تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے رہی پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ جنڈل سٹڈیز کے زیر احتمام ریلی اساتیزہ اور تالبات نے بھرپور شرکت کی یو ای ٹی میں بھی تالبات کی ریلی خواتین کو خراج تحسین پیش یونیورسٹی آب ویٹنری ایڈ اینیبل سائنسز میں بھی خواتین نے ریلی نکالی لیڈی ویلنگٹن اسپتال میں لیڈی ڈاکٹرز کی واغ خواتین کی ازمت کو سراہا